یاولاک ارسلان جوبان نگلری قبیلے کے سردار تھے جوبان نگلری اناتولیا کی ایک چھوٹی سی جاگردارانہ ریاست تھی جس نے تیروے سدی میں کستامونو کے خطے پر حکومت کی یہ ریاست شام الدین جوبان نے قائم کی جو کہ مشہور سلجوگ سلطان کے اکاوسی اول اور ان کے بعد آنے والے مشہور سلطان علاہ الدین کے قباد اول کے دور میں سلجوگ حکومت کی ایک نمائی ریاستی امیر تھے تیروے سدی کے شروع میں حشام الدین جوبان انہی کمانڈروں میں سے تھے جنہوں نے سلجوگ سرحدوں کو شمالی اناتولیا کے طرف پلایا اور بازنتینی حکومت سے تریبیزون کا علاقہ پتھا کیا اس کے بدلے میں حشام الدین کو سلجوگ سلطانت کی طرف سے کستامونو کا علاقہ ملا اور یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ جوبان نگلری کے قبیلے کی ذیمہ داری یہ تھی کہ وہ شمال مغرب میں اناتولیا کا وہ علاقہ جس کی سرحد بازنتینی سرحدوں سے ملتی تھی ان کی حفاظت تھی اس قبیلے کے نام حشام الدین جوبان بے نے اپنے نام پر جوبان نگلری رکھا سلجوگ سلطانت کی مدد اور سرپرستی میں قائم ہونے والی یہ چوٹی سی ریاست ترکمانو کی تھی جس نے اگلی ایک صدی تک سیاسی اور پوجی خدمات انجام دی جوبان نگلری قبیلے نے کستامونو اور اس کے ایرگرد کے علاقوں کی معاشرتی سقاپتی اور معاشی ترقی کے لئے خوب کام کیا یہاں تک کہ کستامونو نامی یہ علاقہ سلجوگ کمانڈر حشام الدین جوبان سے لے کر ان کے پوت یاولاک ارسلان تک ایک محفوظ جنت سمجھا جاتا تھا جہاں امن و سکون تا اور اس علاقے میں غلمائی کرام شاعر تاجر اور دوسرے لوگ دور دراز علاقوں سے آتے تھے اور بے خوب ہو کر خوشحال زندگی گزارتے حشام الدین جوبان نے بار سو چوبیس سے بار سو ستائیس کے درمیان سلجوگ پوچ کی قیادت بی کی اور کریمیا میں صدد کے علاقے میں قبضہ کر لیا حشام الدین جوبان کے بعد ان کے چوڑے گئے اس علاقے پر ان کے بیٹے یورک اور پوت یاولاک ارسلان نے حکومت کی مزفر الدین یاولاک ارسلان جوبانوگلری قبیلے کے سربراہ بار سو اسی سے بار سو اکانوے تک رہے اور اسی دوران اسے بلک مزفر الدین کا خطاب بھی ملا اور عبد المومین نے اسے اپتی کتاب قواعد اور رسائل میں ملک الامرا کے خطاب سے بکارا ہے شروع کے چند سال یاولاک ارسلان کی حکومت کا وقت پرسکون تھا جیسا کہ ان کے والد یورک کے دور میں تھا مگر چند مشکلات تب پیدا ہوئی جب الخانی سلطنت کا حکمران تبدیل ہوئے اور یاولاک ارسلان کے دور حکومت میں جوبانوگلری قبیلے کے یہ پالیسی بن گئی تھی کہ انہوں نے کوساڈاک کے لڑائی وے سلجوکو کی بگولوں سے شکست کے بعد منگولوں سے اتحاد کر لیا تھا اور مظفر الدین یاولاک ارسلان نے اپنے باپ کی طرح منگولوں سے وپاداری کی یاولاک ارسلان کے دور میں ہی وہ اہم وقت بھی آیا جب ارقون خان کی موت کے بعد گیہاتو خان نے الخانی ریاست کے حکمران بننے کا اعلان کیا ورست انہاتولیہ با پیدا ہورے وارے بغاوتو کرو کا جو کہ ترکپارو کی طرف سے کی گئی تھی ترکپارو کی اسی بغاوت کا پیدا اٹھا کر اپنے ہی بائی سلطان مسعود کے خلاف بغاوت کر دی جبکہ ہاتھو اناتولیہ میں اپنے پوجھ کے ساتھ آیا تو کلیچ ارسلان کستامونو چلا گیا اور وہاں ترکمونو کو متحد کرنے لگا یہاں ارسلان کو سلجوک تخت کے لیے ہونے والے ان لڑائیوں میں شامل ہونا پڑا جو کہ سلجوک سلطان مسعود اور ان کے بائی کلیچ ارسلان کے درمیان تھی اور کلیچ ارسلان نے سلطان مسعود کے خلاف بغاوت کر دی تھی اب یہاں تاریخ میں دو طرح کی روایت مشہور ہے ایک روایت کے مطابق یاولاک ارسلان سلطان مسعود کے خلاف تھا اور دوسری روایت یہ ہے کہ یاولاک ارسلان کلیچ ارسلان کے خلاف تھا اور یاولاک ارسلان اور اس کے بیٹے علی نے سجوک سلطان مسعود کا ساتھ دیا اور کلیچ ارسلان کو شکست دی مگر یاولاک ارسلان اسی لڑائی میں کلیچ ارسلان کے حاتوں مارا گیا بہر حال یہ تیہ ہے کہ یاولاک ارسلان بارس اوبان میں میں اسی بغاوت کے دوران قتل ہوئے اور ان کی قبر کستامونو یا تاشکوپرو کے علاقے میں ہے تاریخ کے مطابق سلطان انہی لڑائیوں کے نتیجے میں جبانوگلری قبیلوں کو ترکمانوں میں خوب عزت ملی اور اس عزت کا پائدہ اٹھا کر ان کا قبیل خود مختار بن گیا یاولاک کو اطابق علاقہ بھی ملا تھا یاولاک ارسلان کے دو بیٹے تھے محمود بے اور علی بے جن کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے یاولاک ارسلان کی موت کے بعد جبانوگلری کے حکمران محمود بے بنے محمود بے کے دور میں ان کے بائی علی بے نے بازنتینیوں پر حملے روک کر ان کے ساتھ امن معاہدہ کر لیا تھا اور اس معاہدے کے بعد علی بے کے ساتھ جو ترکمان تھے عثمان غازی کے گرد جمع ہو گئے اور عثمان غازی سے اتحاد کر لیا اور بعد میں انہی ترکمانوں نے عثمان غازی کو اپنا آج بے تسلیم کر لیا اور اس کے کچھ عرصے بعد محمود بے کہ قتل کے بعد جبانوگلری ریاست جو کہ 1211 میں قائم ہوئی تھی 309 میں ختم ہو گئی دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے